پنچھ رتن بیل پیر سوسائیٹی کے ذریعہ احتمام پرانا شہر میں واقعی میر چوک مگر کی بولی میں ملون وسیم رزوی کی گرفتاری کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج منظم کیا گیا اس موقع پر احتجاجیوں کی جانب سے ملون وسیم رزوی کا علامت پتلا بھی نظریاتش کیا گیا بعدی آزا مولانا سید شانی حیدر زیدی اور مولانا حمید چیشتی رحمانی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ملون وسیم رزوی کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچھانے کا مطالبہ گیا اس موقع پر مولانا صوفی ارشد ابو لولائی پنچھ رتن ویلپیر سوسائٹی کے پاؤنڈر سید عباس حسین آبیدی صدر ارپات خوریشی نائب صدر ٹی ایم نریش کمار جنرل سیکریٹری جمال یاپائی کے علاوہ ویلپیر سوسائٹی کے دیگر اراکین نے شرکت کی آج جو ہم یہاں پر یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ ملون لانتی خدا کی لانت وحس پر وسیم رشدی جس نے قرآن کی توہین کی ہے اور مسلمانوں اور بالقصوص تمام عالم اسلام کے نوجوانوں کے دلوں کو مجروع اور رنجیدہ کیا ہے ہم یہاں کی آج کی اس پریس کانفرنس سے نوجوانان جو انہوں نے یہ برگزار کیا ہے ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا عجر رسالت کا حق ادا کیا ہے کہ جس نے بھی قرآن کے خلاف زبان کھولی ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ لانت کا مستحق ہے مگر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں یہ میڈیا کے ذریعے آج نوجوانوں کو علماء موجود ہیں میری بات کی تائید کریں گے کہ یاد رکھیں اگر کوئی کسی چیز کی توہین کرتا ہے اور وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے تو وہ صرف ذاتی طور پر اپنا ذمہ دار ہے پوری کمیونٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی جیسا کہ 1984 میں سلمان دجدی نے بھی قرآن کے خلاف بیان دیا تھا تو آیت اللہ العظمہ آغای خمینی نے اس وقت اس کو واجب القتل قرار دیا تھا ہم کو امید ہے کہ آج بھی انشاءاللہ ہمارے علماء مراجع جو عراق اور عیران میں موجود ہیں وہ کوئی فتوہ دیں گے اور تمام شیعہ کمیونٹی سے ہم اس کو بدقل کرتے ہیں ہمارے بدقل کرنے سے نہیں اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ وہ خود بخود خارج اسلام ہو گیا جس نے قرآن کا انکار کیا وہ خود بخود خارج اسلام ہو گیا ہے میں تمام نوجوانوں اور تمام مسلمانوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یقینا یہ ایک نازیبہ حرکت ہے ہم پرز اور مضمت کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند عالم اس کو نیست و نعبود کرے اور اس کے کیفر کردار تک وہ پہنچے ہم دعا گو ہیں کہ خداوند عالم تمام مسلمانوں کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ایسے ملونوں کو نیست و نعبود فرمائے یقینا ہندوستان کی سلامیت کے لیے ہندوستان کی بخاوہ امن کے لیے ضروری ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے جو کوئی بھی پرپاگنڈا کرتے ہیں مذہبی ویدوں کے خلاف ہو یا گیتہ کے خلاف ہو یا کسی بھی عقیدے کی کتاب کے خلاف کوئی آواز اٹھائے تو اس کو فوراں حراس میں لیا جائے اور ہندوستان کی جو ہے امن و سلامتی کو جو ہے اہم اہمیت دیتے ہوئے اس کو ایسے افراد کے خلاف سب خوانین بنائیں بلکہ انہیں ایسی پینالٹی دالا جائے کہ وسیم رزوی کو جو ہے جو اتر پردیش کی حکومت نے شیعہ وقف کا جو چیئرمن منایا بلکہ اس کے تمام اس کی جو جائزات ہے اس کی ملکیت ہے اس کو جو ہے فوراں زپ کیا جائے اور اس کو جو ہے اس کو اور اس کے جو ہے تمام کی جو ہے ملکیت اس کے بینک اکاؤنٹ سب کو جو ہے جو ہے سس کیا جائے اور اس کو جیل میں دالا جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں تی ٹی وی نیوز یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے لائک کریے اور کمنٹ کریے اور ہاں پریزہ بیل آئیکان تو ایبری اپ ڈیٹ کے لیے تینکیو سو مچ